انسان کی فطرت ہے جس چیز کو پا لیتا ہے اس کا شوق ختم ہو جاتا ختم جب نہیں ہوتی تو لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے بڑا گھر بنانا ہے بڑا گھر بنانا ہے مرسیڈیز خریدنی ہے بینٹلے خریدنی ہے روز رائز خریدنی ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے یہ فریکٹری بنانی ہے جب وہ چیز ہاتھ میں آ جاتی ہے تو اس کی قیمت اس کی کشش ختم اور اس سے اگلی کی شروع یہ انسانی فطرت ہے یہ جنت کا مزاج ہے اگر یہ مزاج نہ ہوتا تو جنت کا مزاج کوئی نہیں تھا چونکہ جنت میں ہر وقت نعمت بدل رہی ہوگی بدل رہی ہوگی تو ساتھ ساتھ شوق بڑھ رہو گا بڑھ رہو گا بڑھ رہو گا جب تک چیز نہیں ملتی آدمی کی طلب باقی رہتی ہے سٹرگل باقی رہتی ہے شوق باقی رہتا ہے یہ میری بات سمجھ گئے اللہ وہ ذات ہے جس کو اگر اپنی طلب بناو گے جتنا بھی پالو گے وہ نہیں مل سکتا پورا کہ اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے نہ کہیں سے شروع ہوتا ہے نہ کہیں جا کہ ختم ہوتا ہے نہ اس کی کوئی جگہ ہے نہ اس کا کوئی زمان ہے نہ اس کا کوئی مکان ہے تو ہم ڈریلین ڈریلین سال اللہ کا تعلق پاتے رہیں پاتے رہیں کھربوں ٹریلین سال کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی اللہ کی طلب ختم نہیں ہوگی کیونکہ انڈ کوئی نہیں مسٹس گاڑی مل گئی ختم چوتھے دن بچے کہتے ہیں بابا گاڑی تبدیل کرو اس کو ایک سال ہو گیا ہے تبدیل کرو اللہ کی طلب میں تم چلے اور چلتے گئے اور چلتے گئے اور چلتے گئے اور فرشتوں سے بھی لمبی زندگی تم نے پائی پھر بھی اللہ کی تو انتہا نہیں لہٰذا اللہ کی طلب کا سفر کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور اللہ کا شوق کبھی ختم نہیں ہو سکتا چونکہ اس کو پورا پا ہی نہیں سکتا ایک لڑکی سے عشق ہو گیا میں مر جاؤں گا میں خودکشی کر لوں گا میں زہر پی جاؤں گا شادی ہو گئی چوتھے دن سوٹا ہاتھ میں ہوتا ہے تیری ایسی کی تیسے وہ کہوں گے عشق وہ وہ کہتا تھا میں زہر کھا لوں گا میں سوسائٹ کر لوں گا میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ماں باپ چھوڑ دوں گا بھائن بھائی چھوڑ دوں گا ایسے نہیں چھوڑ سکتا چوتھے دن آپ پہ لیٹر مار رہا اندر چیز جب آ جاتی ہے ختم اللہ وہ ہے جس کو ڈھونڈنے نکلو گے پاؤ گے بھی سئی اللہ کی خسم وہ تمہیں ملے گا لیکن دوسری طرف کچھ نہیں ملا چونکہ اس کا انڈی کوئی نہیں لہٰذا زندگی کا سب سے خوبصورت سفر بس اللہ کو ڈھونڈنا ہے کیوں وہ ملتا بھی جاتا ہے اور نہیں بھی ملتا اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے مشکت اٹھانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا لیکن انسانی فطرہ کیا وہ مل جاتی ہے نا تو محبت تھنڈی پڑ جاتی ہے لہذا سب سے خوبصورت سفر میرے بھائیو سب اکثر نوجوان بیٹھے ہو مجھے بہت خوشی ہوئی دیکھ کر زندگی کا سب سے بڑا سفر سب سے بڑی منزل سب سے بڑی اچیومنٹ سب سے بڑی سکسس اگر تم چاہتے ہو تو اللہ کو اپنی طلب بنا جائے اللہ کو ڈھونڈنے نکلو ہاں 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 اللہ ملا تو سب کچھ ملا اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا کائنات جو اس کی ہے وَسْيَا كُرُسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ میں احران ہوتا ہوں اللہ کو کرسی کی کیا ضرورت وہ تو بیٹھنے سے پاک ہے اٹھنے سے پاک ہے آنے سے پاک ہے جانے سے پاک ہے ہمارے تصور تخیر سے دور زاتا ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ آنکھوں سے دیکھو نظر نہیں آئے گا یہ لو آنکھ تو یہ یہاں تک دیکھتی آگے ختم ہو جاتا ہے لَا تُخَالِتُهُ بُنُونَ خیال خیال اس کی طرف چلاو دڑاؤ خیال کی رفتار تو روشنی سے بھی زیادہ ہے روشنی ایک لاکھ چھیلیس ہزار میل پر سیکنڈ کرتی ہے لیکن خیال تو کروڑوں مائل پر سیکنڈ سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے میرا اللہ کہتا ہے میرا خیال کرو تو خیال بھی نہیں پہنچے گا مجھ تک لَا اے اللہ تو اتنا دور ہو گیا تو ان ساڑی کہیں سننے نہیں ہماری سنے گا کوں دیکھو میں یہ جو میرے بیٹھ ہیں دوست ان کے قریب ہوں یہ وہ جو کھڑے ہوں ان سے دور ہوں اب یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے قریب ہوں اور ان سے دور ہوں یہاں سے اٹھ کے وہاں جاؤں گا پھر ان سے دور ہو جاؤں گا اور ان کے قریب ہو جاؤں گا ایک وقت میں ایک شے اگر قریب ہے تو دور نہیں دور ہے تو قریب نہیں اللہ کی بتاؤں یہ تو قرآن ہے یہ حدیث ہے تمہاری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ سکتی بہت دور ہوں تمہارا خیال مجھ تک نہیں پہنچ سکتا جبریل جو صدرت المنتحہ پر ہے اس کا خیال بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا تم تو یہ کونسا شہر ہے بولٹن تم تو بولٹن میں بیٹھے ہو ذکریہ مسجد میں بیٹھے ہو ٹھیک ہوگی بات اب قرآن کی دوسری آیت پیش کروں دور اتنا کہ خیال نہ پہنچے اور قریب اتنا کہ اقرب الیہ من حبل الورید یہ جو تیری وین ہے گردن کے ساتھ جڑی ہوئی جس کو شہرک کہتے ہیں میرا اللہ کہتا یہ دور ہے میں تُس سے زیادہ قریب ہوں میں زیادہ قریب ہوں واہ واہ کیا ہم گجراتیوں کا مجامہ ہو گیا کیا مجامہ ہو گیا کہ اللہ ساتھ ہی ہو گیا اللہ ہی ساتھ ہو گیا آہا اور جب بادشاہ ساتھ ہو تو کوئی پرواہ ہوتی ہے یہ پونڈ تو کاغذ کے ٹکڑے ہیں کبھی ہیں کبھی نہیں یہ کاروبار دھلتی چھاؤں ہیں کبھی ہے کبھی نہیں اس لئے اللہ یوں مال کو گھماتا رہتا ہے گھماتا رہتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی آگے کبھی بیچے کبھی نسل در نسل کسی کے پاس مال نہیں رہا نہ حکومت رہی نہ اقتدار رہا لہٰذا یہ تو سب بے وفا چیزیں ہیں تو اللہ کہتا مجھے پالے میں بڑی وفا والا ہوں بڑی وفا والا ہوں بڑی وفا والا ہوں تو والینی اوالیک مجھ سے دوستی لگا میرے جیسا دوست تمہیں کائنات میں نہیں ملے گا تو سافینی او سافین میرے ساتھ ڈیل کر میرے جیسی تجارت کرنے والا تجھے کائنات میں کوئی نہیں ملے گا میرے جیسا محبت کرنے والا نہ پاؤ گے کہ تم یاد کرتے ہو تو میں یاد کرتا ہوں تم بھلا دو گے میں بھول جاؤں گا تم محبت دو گے میں محبت دوں گا تم نفرت دو گے میں تمہاری راہیں چھوڑ جاؤں گا میں تو دوست ہوں ماں باپ بھی اگر اولاد کو نفرت دیں تو اولاد گھر چھوڑ کے چلی جاتے ہیں اولاد ماں باپ کو نفرت دیں ماں باپ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں میرے گے میرے تو دوسرے دن طلاق ہو جاتی ہے وہ کیا کہتا ہے میرے بندے میرا معاملہ دیکھ تو مجھے یاد کرتا ہے میں تمہیں یاد کرتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں میں نہیں کجھے بھولتا ہیں Minister میں تمہیں یاد رکھتا ہوں تمہیں بھول جاتا ہے ساری زندگی تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں تجھے کبھی حیانیت شرمیت ایک بچے کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہو دروازے بند ہو رات کاندھیرہ ہو دن کی روشنی ہو مجھ سے کان چھپو گے سمندر کے نیچے چلے جاؤ پہاڑوں میں گم ہو جاؤ زمین کے اندر جاؤ کہاں گم ہو وَهُوَ مَعَاكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر لَهُو مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجْعُ الْأُمُورِ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ کہ در بھاگو گے وہ تمہارے ساتھ ہے تمہارے ساتھ ہے